اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ٹھیک چاک ہیں ویلکم پیو ایچ ایم ایچ گوڑ فارمنگ اور آج ہم ذرا باہر نکلے ہیں تھوڑے سے مال شال کو دیکھنے کے لیے تو دیکھتے ہیں جی کہ یہاں پہ مجھے کچھ دمبے بغیرہ نظر آئے ہیں اور میں آیا ہوں جی اپنے بیٹے عبدالمنان کے ساتھ عبدالمنان ادھر دیکھیں ہائی عبدالمنان ہائی کر رہا جی تو یہاں پہ یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں جی پوری کی پوری لوٹ ہے تو دمبوں کی تو مختلف ق خوبصورت ہیں تو آئیے چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں کہ دمبا کیا ہے کتنے کا ریٹ ہے کہ آئی صاحب کتاب ہے دمبے کا اور بہت ہی خوبصورت دمبے ہیں جی یہاں پہ تو میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں جی تو گائز دیر دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت چھوٹے چھوٹے دمبے ہیں جی یہ تقریبا اب وہ جو بڑی عید آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ انکریب اس کے لیے اب اس سے تیاری چل رہی ہے دمبوں کی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بہت ہ خوبصورت اور بہت ہی پیاری کلر کے اعلیٰ کالیٹی کے دمبے ہیں جی یہاں پہ یہ بھائی ہمارے بتا رہے ہیں جی ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھ لیں جی تو وہاں پہ بیٹھیں ہیں جی تو آئیے ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ایک کتنے کا ہے کیا حساب کتاب ہے یہ نسل کونسی ہے کیونکہ اس میں مختلف نسلوں کے دمبے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں جی واو بہت خوبصورت مجھے دمبے ویسے بڑے پسند آگئے ہیں اور یہ زیادہ تر جو ہے لاٹ والے دمبے ہیں اور اس میں مختلف قسم کی جو ہے نا کوالٹیز ہیں کنڈیشنز ہیں چھوٹے بھی ہیں اس میں بڑے بھی ہیں بہت سارے دمبے ہیں جی یہاں پہ یہ خان صاحب بیٹھے ہیں جی ماشاءاللہ اور خان صاحب سے یہ پوچھ لیتے ہیں جی خان صاحب السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہے خیریت سے ہے کیسے جا رہے ہیں آپ کے روزے اچھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ کون سی نسل کے دمبے ہیں جی اچھا کتنے کا ہے کیا ریٹ ہے کیا حساب کتاب ہے یہ بھائی نے پکڑا ہے یہ بہت خوبصورت دمبہ ہے یہ کتنے کا ہے داپس سودے 35000 اچھا تو یہ بڑی نسل کون سی ہے یہ بلخی دمبے ہیں جی اور بہت خوبصورت دمبے ہیں دات روغوڑا دیکھیں جی ماشاءاللہ تو تھوڑی بڑی پشتوں بھی میں نے سیکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت عبدالمنان یہ دیکھو چھوٹا سا پیارا سا بیٹھا ہے جی بھاگنے والی کرتا ہے بھائی یہ تو واہ جی واہ ماشاءاللہ بہت پیارا جی اس کی آنکھیں تھوڑی سی خراب لگ رہی ہیں آنکھوں میں سے پانی آرہا ہے ایک آنکھ اس کی آنکھ سو تھوڑی سی کچھ ہوا ہے نزلہ وزلہ گنا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بلخی نسل کے دمبے ہیں اب لمنان آپ ادھر ہی کھا رہے ہیں ادھر ہی رکھو ادھر ہی رکھو یہ دیکھیں جی بہت پیارے اور یہ آپ دیکھ لیں کتنے خوبصورت اور کتنے زبردست لاٹ والے دمبے ہیں یہ اور ان کی قیمتیں کافی زیادہ ہیں فیلحال تو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی قیمتیں ابھی بتا رہے ہیں اس مرتبہ امید ہے کہ شاید جو مال عید پہ جو آئے گا وہ کافی زیادہ مہنگا مال آئے گا اور بہت ہی خوبصورت مجھے ویسے یہ دمبے لگ رہے ہیں گائز آپ کو کیسے لگے ہیں یہ دمبے تو کمیٹ میں آپ مجھے لاجبی بتائیے گا کہ آپ کو دمبے کیسے لگے اور کیا آپ کو یہ پسند آئے ہیں تو ہمارے علاقے میں یہ کافی زیادہ چلتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ خان بھئے بیٹھے ہیں اور یہ اب لات کو لے کے پوری کی پوری لات کو یہاں سے گھومیں گے اور آگے تک جائیں گے دلتا رو گھوڑا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں میں نے انہیں کہا ہے کہ ادھر آپ اس کو بلوائیں تو وہ ابھی ادھر لے کے آ رہے ہیں جی تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اس میں مادائیں بھی ہیں اور اس میں میل بھی ہیں اس میں فی میلز بھی ہیں اس میں مادائیں بھی ہیں میرا ویسے دل کر گیا ہے کہ میں یہاں سے کوئی نہ کوئی ایک ادھر دھمبہ چھوٹا لے لوں جو بھی یہ سفید کتنے کا ہے یار یہ بڑا خوبصورت ہے یہ سفید کتنے کا ہے اس کا اس کا کتنے ہے ہاں ہاں ہم کو تو شوق ہے ہم نے تو شوق کے لیے بھی ہم نے رکھا ہوا ہے یہ پچیس ہزار پہ ہے اچھا دیکھیں جی بہت خوبصورت یہ دنبہ ہے جی یہ کیا ہے منارہ مادہ ہے مادی ہے اچھا واہ جی واہ بڑی خوبصورت اور بہت ہی کلر فل مادی ہے اور اس کو لے آئے گا کلر فل مادی کو آپ کو ایک بار پھر میں دکھا دیتا ہوں کہ کتنی خوبصورت ہے یہ ماشاءاللہ اور اس کا یہ پچیس ہزار پہ اس کا مانگ رہے ہیں تو ہمارا اپنا چینل ہے یوٹیوب پہ ہم نے بنایا ہوا ہے نا ادھر ہم نے بھی بکریاں رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت ہی کلر فل یہ ماشاءاللہ جو ہے دمبا ہے دمبی ہے بلکہ یہ یہ مادہ ہے اور میمی ہے یہ پیاری سی بہت کیوٹ ہے جی ماشاءاللہ اس میں تقریباً زیادہ تر ایک ہی کلر کے ہیں لیکن اس میں جو سب سے جو یونیک ہے جو سب سے جو انٹیک ہے وہ یہ ہے اور مجھے یہ واقعی میں پرسنالی بھی مجھے بہت ہی خوبصورت لگا ہے اور مجھے خود بھی بڑے ہی پساند آیا جی ہے اچھا اس کی جو ماں تھی اچھا صحیح صحیح بتا رہے ہیں جی کہ ان کی جو اس کی جو ماں جو ہم نے لی تھی وہ ساٹھ ہزار پہ کی ہم نے لی تھی اور اس کے بعد پھر یہ ہوئی ہے پیدا خیر سے تو اب یہ اس کا پچیس ہزار مانگ رہے ہیں تو گائز آپ کیا کہتے ہیں آپ کو کیسا لگا یہ کیسا لگا جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا کمنٹ میں آپ لازمی بتایا کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں وہ کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہیں ان بکریوں میں دمبوں میں تو یہ تو فیلال ابھی میں نے آپ کو ایک لاٹ دکھائی ہے ابھی پھر ہم چلتے ہیں دوسری جگہ بھی جائیں گے انشاءاللہ تو جہاں ہمیں نظر آگے تو ہم دوبارہ ایک اور ویڈیو بنا کے اس کی لاٹ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے مختلف پرائس ہیں مختلف قیمتیں ہیں یہاں پہ اور اس مرتبہ اس مرتبہ خان بھائی اس مرتبہ کیا لگتا ہے اس مرتبہ عید پہ قربانی والے دنبے مہنگے ہوں گے کہ سستے ہوں گے اس مرتبہ مہنگے ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے وجہ عرب بندہ تھا اچھا لیکن اگر مہنگے ہوں گے تو پھر عام بندہ تو قربانی نہیں کر سکتا نا پھر غریب تو نہیں کر سکتا ہے پھر تو یہ دیکھیں جی یہ آپ کہاں سے آئے ہیں کہاں سے چلیں آپ نہیں کہاں دا چالا اچھا آپ ادھر ہی کیا ہے اچھا یہ جی ادھر ہی کے ہیں تو یہاں سے یہ اپنے دنبوں کو لے کے آئے ہیں اور بس اب یہ چریں گے ساری شام صبح سے لے کے شام تک یہ چرتے ہیں اور شام کو پھر یہ واپس اپنے گھروں میں چلے جائیں گے بچوں کو لے کے دنبوں کو لے کے سب کے سا پوری لات کو لے کے چلے جائیں گے وہ بکری بھی آپ کی ہے وہ بھی آپ کی ہے اس کا کیا مانگ رہا ہے یہ اٹھارہ زار اس کا اٹھارہ زار مانگ رہا ہے بکر ہے وہ بکر ہے اچھا چھوٹے سے بکرے کا اٹھارہ زار مانگ رہے ہیں اور ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کا پچیز زار مانگ رہے ہیں تو اس میں کوئی کمی بیشی ہے ای تینک سو یہ نہیں کریں گے لیکن خوبصورتے کے حساب سے نو ڈاؤڈ کہ وہ واقعی میں بہت زیادہ پیاری ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی دوبارہ سے پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کے پیچھے جو جا رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ بہت ہی پیاری ہے دمبی ہے اب یہ چھوٹی ہے تو یہ انشاءاللہ اگر آپ اسے اب لیتے ہیں تو سال بعد یہ جو ہے انشاءاللہ کافی زیادہ بڑی ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے نا یہ قابل بھی ہو جائے گی انشاءاللہ دیکھیں جی ٹھیک ہے گائز تو امید ہے آپ کو پساند آیا ہوگا آج کا یہ ویلوگ اور کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ کو دمبے کیسے لگیں اس کا ریٹ کیسے لگیں ہیں اگر کسی بھی بھائی کو چاہیے ہو تو خان بھائی آپ ہمیں کہاں ملیں گے اگر کسی آپ سے یہ لینا ہو تو اگر کوئی دمبا آپ سے خریدنے کے لیے آئے تو آپ ہمیں کہاں ملیں گے اپنا کوئی پتہ بتا ہے آپ کا مطلب تا کم زائی کے دے ستاکور چیریے دے پسٹو لش لش اس دا کڑے دے ماں آہا ٹھیک ہے آچھا ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ آچھا تو یہ آپ کو ملیں گے جی سپیریئر کالج آپ نے دیکھا ہوگا بکر روڈ پہ ہے سپیریئر کالج ٹھیک ہے تو وہاں پہ ان کا گھر ہے جی تو جس کو دمبے چاہیے تو یہ انشاءاللہ مناسب ریٹ پہ سستے ریٹ پہ آپ کو انشاءاللہ زیادہ دمبے مزید کمی بیشی کر کے آپ کو دیں گے تو ان سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں ان کے پاس ویسے آئے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی موبائل ہوگا تو آپ ان سے بارال آپ وہاں جا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں اور وہاں جا کے آپ دمبے وغیرہ لے سکتے ہیں اگر ابھی لیں گے آپ تو آپ کو سستے ملیں گے ایت تک انشاءاللہ آپ ان کو پال گئے بڑھا کر سکتے ہیں بہت شکریہ تب تک کے لئے دیکھتے رہیے ایچ ایم ایچ گوٹ فارمنگ اوفیشیلز